بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو بذرگو دوستو ہماری حج کے تعلق سے یہ جو مجلس ہے اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ایک چیز تجربے میں یہ آئی ہے کہ بعض لوگ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ روپیے خرچ کر کے اتنے مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں لیکن اپنے ملک سے پوری معلومات نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے صحیح جانکاری نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے کہ حج کیسے ادا کرنا چاہیے حج کے بہت سارے فرائض ان سے چھوڑ جاتے ہیں بہت سارے واجبات چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو حج کا مقدس سفر ہے وہ آدھورہ رہ جاتا ہے آپ کا حج ہی ادا نہیں ہوا تو پھر آپ کے چار لاکھ پانچ رولاکھ روپیے خرچ کر کے فائدہ کیا ہوا تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حج کو جانے والا ہر آدمی وہ کم سے کم اتنی ضروری معلومات حاصل کر کے جائے تاکہ وہاں جانے کے بعد اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان سوچتا ہے وہاں پہ یہ سیکھائیں گا وہ سیکھائیں گا کوئی نہیں سیکھاتا ہے اس لیے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے تو بہت ساری ضروری اور بنیادی باتیں آج میں بتانے والا ہوں تو جو ساتھی حج کو جانے والے ہیں انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا اور جو ساتھیوں کا ارادہ ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوں گا ذوق پیدا ہوں گا اور اللہ نے چاہا تو اگلے سال کے حاجیوں کی فہرست میں ان کا بھی نام رہے گا سب سے پہلی چیز جب ہم نے حج کے لیے ارادہ کیا نیت کر لی تو ہم نے تھوڑا بہت کچھ صدقہ دے دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ارادے کو عظم کو پورا فرمائی اب الحمدللہ آپ کا نمبر لگ گیا چاہے ٹور سے ہو یا چاہے حج کمیٹی سے ہو اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے روانہ ہونے سے پہلے آپ کے ذمہ کسی کا قرض ہے کسی کا حق ہے وہ اچھی طرح سے عدا کر دے اور وہ تمام چیزیں عدا کرنے کے بعد میں کسی سے آپ کی ناراضگی ہے یا آپ کی کسی سے ناراضگی ہے یہ تمام چیزیں مطلب یہ ہے کہ آپ جب اتنے مقدس سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے اب الحمدللہ آپ نے پوری تیاری کر لیے آپ نے تمام لوگوں سے ملاقات کر لیے اب آپ کے نکلنے کا دن اور وقت بھی آ گیا جس وقت میں اب آپ نکل رہے ہیں آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے اگر آپ تور سے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ میں کھانے پینے کا کوئی بھی سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو تور والے کے ساتھ میں آپ جا رہے ہیں میں نے دیکھا ہوں بیچارے تور والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے وہ جان توڑ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی تاکہ ہمارا حاجی اپنے گاؤں میں بستی میں جانے کے بعد میں اور بھی لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ انہوں نے ہماری اچھی خدمت کی آج کل سب لوگ یہی کوشش کرتے ہیں مان لو آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو حج کمیٹی سے جانے والوں کے لیے بھی سامان لے جانا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر ہر چیز آپ کو فریش ملتی ہے تازہ ملتی ہے اور ابھی ہمارے مہراشترا کے ایک صاحب نے وہاں پر یہ انتظام کیا ہوا ہے ایک ساتھی نے کہ بھائی جس کو بھی اپنے یہاں کا جو سامان چاہیے چاہے جواری کا آٹا ہو گے ہوں کا آٹا ہو جو چیز آپ کو یہاں کی لگ رہی ہے آپ کو یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں وہ مکہ میں ہی آپ کو آپ کے بیلڈنگ پہ آپ کے روم پہ لا کر دے دیں گے وجہ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے بہت ساری چیزیں لے جانے پہ بہت سے مسائلے لے جانے پہ بہت سارے جو ہے تیل وغیرہ لے جانے پہ اب اگر ہم وہ لے کر جا رہے ہیں وہ بیچ میں پھٹ گیا ٹوٹ گیا اور وہ پھائل گیا تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ہر چیز آپ کو ملیں گی چاہے جس بیلڈنگ میں آپ رہے رہے ہو اس بیلڈنگ کے نیچے ایک دکان ہوتی ہے جس میں ضروریات کا سامان سامان ملتا ہے تو زبردستی وزن لے جانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ اپنے کپڑے وغیرہ کے لیے جو بھی بیگ وغیرہ لے کر جا رہے ہو وہ ایک دم گیرنٹیڈ کمپنی کا اوریجنل ہونا چاہیے بہت سارے جو بیگ وغیرہ ہلکے آتے ہیں سستے کے آتے ہیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیگ ہے اس کو جدہ میں آپ کے بیلڈنگ تک پہنچنے تک اس لیے کہ آپ نے اس کو بومبے میں ایک مرتبہ جمع کر دیئے وہ بیگ آپ کو سیدھا آپ کے بیلڈنگ پر ملیں گا اب وہاں جب آپ کو ملے گا تو وہ آپ کے بیگ کے اوپر کئی جگہ پر اس کو جگہ بدلنا ہے اور وہ جگہ بدلنے میں کبھی اس پہ بہت زیادہ سامان آ رہا ہے تو کبھی وہ دب رہا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمال ہے وہ پوری بے رحمی کے ساتھ میں اس کو اٹھاتے ہیں ادھر سے ادھر پھیکتے ہیں ادھر سے ادھر ڈالتے ہیں اس لیے کہ بومبے میں وہ پلین میں جا رہا ہے پھر وہاں سے نکالنا ہے اس کو پھر بس میں ڈالنا ہے پھر بس میں سے نکالنا کئی جگہ اس کو بدلنا ہے تو آپ کا بیگ اگر اچھا ہے اوریجنل ہے کمپنی کا ہے وہ ٹوٹنے پھوٹنے والا نہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اور بیگ کو ایک مرتبہ اپنے ہاں پہ جو رسی آتی ہے پلاسٹک کی وہ رسی سے پاؤ سے آدھا کلو رسی سے پورا چاروں طرف سے باندھنا یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے ورنہ ہم نے دیکھے بیگ ایسے ٹوٹ جاتے پھوٹ جاتے کیونکہ وہ جو اٹھانے والے رہتے ان کو ہزاروں بیگ اٹھانا ہے وہ کس کا بیگ دیکھ کے اٹھائیں گے وہ پوری طاقت سے جب وہ ہینڈل وغیرہ کچھ ہٹکا مار کے اٹھاتے ہیں کئی مرتبہ ہینڈل ٹوٹ جاتے ہیں بہت سارے ایسے بیگ کھل جاتے ہیں تو اس کے لئے اس کو احتیاطاً رسی سے بھی ہم باندھ لے اور اس کے ساتھ ہم اپنا بیگ وغیرہ وہاں پہ بیگ کے اندر ہمارے دو احرام ہونا چاہیے دو میں سے ایک تو بیگ میں رہے گا اور اب کیونکہ ہم روانہ ہو رہے ہیں تو ہم نے اپنے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گھر سے ہی غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کے ہم اپنے گھر سے روانہ اور اگر نہیں تو اپنے گھر سے ہم غسل کر لے زیر ناف کے بال وغیرہ پورے جو ہے وہ نکال دے ناخن وغیرہ ترشوا دے یعنی اپنی حیت کو اچھی طرح ہم لوگ کر لے اور اس کے بعد میں بومبے چلے گئے وہاں جانے کے بعد میں آپ ائرپورٹ کے اوپر بھی احرام باندھ سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ بومبے ائرپورٹ کے اوپر ایک تو اندر کے حصے میں مسجد بھی ہے اس کے علاوہ حچ کے موقع پر بعض افتہ پنڈال وہاں پہ لگایا جاتا ہے حاجیوں کے لئے اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے بیچارے بہت سارے ساتھی کام کرنے والے وہ وہاں پہ مفت میں خدمت کرتے رہتے ہیں حاجیوں کی اس طریقے سے ان کو احرام بان کر دیتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن بومبے میں باننا ضروری ہے آپ کے لئے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو میقات ہے ہندوستان والوں کا یلملم وہ جدہ اور بومبے کے بیچ میں آتا ہے اور جب وہ دونوں کے بیچ میں آتا ہے تو پھر پلین میں بازابتہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ میقات میں داخل ہو رہے ہیں اس کے لئے آپ اب نیت کر لے آپ کے جو بھی حج ہے حج تمتو ہے یا حج افراد یا قیران ہے لیکن ہم لوگ ہندوستان والے حج تمتو کی نیت کریں گے بھئی آپ یہاں پہ نیت کر لیں اب جب آپ کو بیچ پلین میں نیت کرنا ہے تو بومبے میں کسی بھی حال میں آپ نے کیا بان لینا چاہیے احرام بان لینا چاہیے اب آپ نے احرام بان لیے چاہے اپنے گھر سے ہو یا بومبے سے ہو اس کے بعد آپ جب پلین کے اندر یعنی آپ جب ائرپورٹ پر پہنچ رہے ہیں تو کچھ چیزیں احتیاطاً یاد رکھیں سب سے پہلی چیز احرام جب آپ بان دیں گے تو احرام کا ایک بیلٹ آتا ہے وہ بیلٹ بھی ساتھ میں بان دیں چونکہ احرام کی حالت میں سیلا ہوا کپڑا آپ نہیں استعمال کر سکتے شوز نہیں استعمال کر سکتے سوکس نہیں استعمال کر سکتے آپ کو چپل بھی جو پہننا ہے وہ پہننا ہے جو سلی پر چپل ہوتی ہے جس میں آپ کے یہ بیچ کا حصہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے احرام کی حالت میں اب جب آپ کو احرام میں سیلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے بیگ آپ سر پہ نہیں اٹھا سکتے یہ ساری پابندیاں ہیں تو ایسی حالت میں اب آپ کے پاس میں ایک بیلٹ احرام کا لگا ہوا ہو اور آپ کا کچھ جو ضروری سامان ہے چاہے کمیٹی سے ہو یا ٹور سے ہو ایک بیگ ہوا اور دیں گے آپ کو ایسا لٹکانے کا وہ بیگ آپ نے اپنے ساتھ میں رکھنا اور کچھ ضروری چیزیں وہ آپ کے اوپر کے بیگ میں ہو کپڑے وغیرہ اندر کے بڑے بیگ میں چلے گئی اندر لیکن ایک بیگ میں آپ کا پاسپورٹ ہوں گا آپ کا ٹکیٹ ہوں گا اور اس کے علاوہ یہاں سے جاتے وقت اپنے پاسپورٹ کی جو ہے نا آٹھ دس زیروکس کاپیا لے لینا ساتھ میں وہاں پہ کبھی ضرورت وغیرہ پڑی کیونکہ وہاں زیروکس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی کبھی زیروکس کی ضرورت پڑ گئی تو تو اس کے لیے ساتھ میں ہم احتیاطاً رکھ لے اور وہ جو ہے نا جو بیگ اوپر کا لٹکا ہوا رہے گا اس میں کھانے کے لیے بھی تھوڑا سا سامان رکھے جیسے چوڑے وغیرہ کا ایک آدھا پیکٹ ہمارے ساتھ میں ہو اپنے ویلڈنگ تک جانے میں اور پھر آپ اگر سوچیں گے کہ میں ائرپورٹ پہ کچھ لے کے کھاؤں گا آپ کو اچھا لگیں گا دیکھنے میں نظر آنے میں سب میں لیکن کھانے جائیں گے تو کھائی نہیں جائیں گا ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اس لیے ہمارا ساتھ کا جو بیگ ہے اس کے اندر یہ تھوڑی سی چیزیں ہم لے لے ہمارا پاسپورٹ ہمارے کچھ ضرورت کی چیزیں پلاسٹک کا ایک مسلح آتا ہے وہ ہمارے ساتھ میں رہے قبلہ بتانے والا ایک کمپاس آتا ہے وہ ہمارے ساتھ میں رہے اس کے علاوہ جو ہے تذبیح ہے دعاؤں کی کتاب ہے چھوٹا سا قرآن شریف یعنی وہ بیگ اتنا بڑا ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ اس کے اندر آرام سے رکھ سکتے ہیں وہ آپ گلے میں لٹکا سکتے ہیں وہ اجازت ہے احرام کی حالت میں لٹکا نہیں کی اب آپ نے وہ رکھ لیا اپنے ساتھ میں اور رکھنے کے بعد میں اگر آپ کا گروپ ہے آپ ان کے ہم ادھر جا کے آتے یا ادھر جا کے آتے بلکل نہیں کیونکہ ائرپورٹ کے اوپر اگر ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک آدمی کو ڈھونڈتے گھوم رہے ہیں وہ کدھر ہے کچھ پتا نہیں ہے ایسا نہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں رہیں اب الحمدللہ پلین آپ کا جو ہے اب آپ کو اس کے اندر سوار ہونا ہے آپ جب سوار ہوں گے مسنون طریقے سے تمام دعائیں پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے قدم رکھے سیٹ پہ بیٹنے کے بعد الحمدللہ کہے اور اتمنان سے جب آپ اپنے سیٹ کے اوپر بیٹ جاوے اس کے بعد جب پلین حرکت کرنے لگے اس وقت میں دعا پڑے سبحان اللہ ذی سخر لنا حذا وما کننا لہو مقرینین و انہا الہ ربینا لمن خلیبون اور دعاؤں کے ساتھ اور تمام جو ہے جو دعائیں ہیں اذکار ہیں وہ تمام کے ساتھ میں ہمارا سفر ابھی آپ نے نیت نہیں کیے ابھی آپ کو نیت کب کرنا ہے جب اعلان ہوں گا کہ اب آپ مقات میں داخل ہونے والے ہیں اس وقت آپ کو نیت کرنا ہے اب جیسے ہی اس میں اعلان ہوں گا بازابتہ دعا پڑائی جائیں گی اب آپ نے نیت کی ہے حج تمتو کی اور عمرے کی جیسی آپ نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے آپ کے اوپر یہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے احرام باننے کے بعد میں اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے لیکن کنٹینیو اگر آپ پڑھ رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے لیکن کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھیں گا ورنہ آپ کا احرام ہی شمار نہیں ہوں گا اور نیت بھی مکمل نہیں ہوں گی تو تلبیہ کم سے کم ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ضروری ہے نیت کرنے کے بعد میں احرام باندھ کے جب آپ اس میں میقات میں داخل ہو گئے نیت کر لی اب آپ تلبیہ پڑھیں گے اور تلبیہ کے ساتھ اور ذکر و آسکار کے ساتھ میں آپ اپنا سفر جاری رکھیں اب جب آپ اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے تو آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے جھگڑ نہیں سکتے کسی کو کچھ بول نہیں سکتے اور کسی سے آپ جو ہے کوئی شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے کسی جانور کو مار نہیں سکتے اب یہ سب پابندی آ گئی بدن پہ خوشبو نہیں لگا سکتے خوشبو کی کوئی چیز کھا نہیں سکتے یہ سب پابندی آ ہے اب آپ کے اوپر تو آپ کو یہ تمام چیزوں کی ابھی پابندی کرنا پڑیں گی کیونکہ اب نیت ہو گئی آپ کی تو یہ چیزیں اب آپ کو کب پیش آنے والی ہے جب آپ پلین میں سے نیچے اتریں گے اب وہاں پہ ہر آدمی کو گڑ بڑ ہے نیچے اترنے کی تو اب آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا جدالا اور قرآن پاک میں جو فرمایا الحج و اشورم معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالا فی الحج لڑائی جھگڑا نہیں چلا پکار نہیں گالم گلوچ نہیں کچھ بھی نہیں اب آپ کو اترتے وقت میں پورے سبر کے ساتھ میں اترنے دو سب کو کیونکہ اب آپ احرام میں ہیں آپ نے تھوڑا بھی کم زیادہ کی ہے آپ پہ دم واجب ہوگا یہ چیزوں کی پابندی کرے اب آپ آرام سے اتمنان سے اتر گئے اور پھر وہاں سے بسے آپ کو ائرپورٹ پر لائیں گی جہاں پلین نے آپ کو چھوڑا اس میں بھی اتمنان رکھے اور لوگ چڑھ رہے چڑھنے دو کوئی بات نہیں بسوں کی لائن لگی بھی رہی تھی وہاں پہ ایک بس کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری چالوج رہی تھی بسے کوئی بات نہیں یہ لوگ آگے جارے جانے دو آپ ان بعد والی بس میں جائیں گے ائرپورٹ پر آپ پہنچ گئے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں زیادہ ٹائم لگتا جدہ میں کم سے کم بعض اوقات پانچ گھنٹے چھ گھنٹے لگ جاتے کیونکہ آپ کی بس کا نمبر آنا ہے اس کے بعد آپ کو بٹھا کے مکہ کی طرف بھیجیں گے تو اب آپ نے اپنے ساتھ میں جو چوڑا وغیرہ یا کچھ بھی لیے ہوں گے اب آپ کو بھوک لگیں گی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اب کوئی شگر کا مریض ہے یا کسی کو جو ہے بھوک لگ رہی ہے وہ کھانا ضروری ہے تو اس کے لیے وہ رکھو اپنے ساتھ میں بسکٹ کے دو چار پیکٹ وغیرہ اس کے اندر رہیں گے آپ بھی کھا سکیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا سکوں گے کیونکہ جدہ میں بہت ٹائم لگتا ہے اب جدہ میں آپ کی بس آ گئی آنے کے بعد میں گڑبر بالکل نہیں اب آپ احرام میں ہے آپ کو قرآن نے فرما دیا اب آپ احرام میں یہ آپ گڑبر نہیں کر سکتے باقی ساتھی چڑھ رہے ہیں چڑھنے دو ان کو جو بس میں آپ کو جگہ ملی اس کے اندر اتمنان سے بیٹھو اس لیے کہ سعودی گورنمنٹ کا قانون ہے آپ کھڑے رہ کے سفر نہیں کر سکتے آپ کے معلم کی ذمہ داری ہے اس نے آپ کو سیٹ دینا ہی دینا ہے بیلڈنگ میں آپ کو بیٹ یعنی پلنگ دینا ہی دینا ہے آپ زمین پہ نہیں سو سکتے آپ کو جو ہے کھڑے کر کے نہیں لے جا سکتا وہ یہ سب اس کی ذمہ داری ہے آپ کے معلم کی تو آپ بے فکر رہو آپ کو گڑبر کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے ہندوستان کے حاجی عموماً جو مسائل پیش آتے وہ یہ گڑبر کی وجہ سے بہت ساروں کو ایسا لگتا کہ مجھے بس میں جگہ ملتی ہے یا نہیں بول کے ایسا نہیں ہے وہ سب کو جگہ دیں گے بیلڈنگ پہ پہنچ گئے بیلڈنگ پہ جانے کے بعد بھی آپ گڑبر نہیں کرنا ہے کہ بھائی مجھے فوراں جا کے جو عمرہ ہے وہ مکمل کرنا ہے بلکہ آپ پہلے اپنے بیلڈنگ پہ جانے کے بعد اتمنان سے غسل کرو آرام کرو کھانا وانا کھاؤ آرام کرو اس لیے کہ آپ کو جب بیت اللہ میں جانا ہے تو آپ نے اقدم اتمنہ یعنی آپ میں بشاشت ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں دعائیں آپ سے نہیں ہو رہی ہیں ایسا مت کرو بشاشت ہونا ضروری ہے تو بشاشت کب رہیں گی آپ اتمنان سے کھانا وانا کھا کے آرام کروں گے آرام کرو آرام وغیرہ جب آپ کا مکمل ہو جاوے اس کے بعد اپنا سامان وغیرہ برابر آپ نے رکھ دیئے وہ سب ہونے کے بعد میں پھر اتمنان سے آپ نکلو کیونکہ آپ اگر احرام میں بھی ہے غسل کر سکتے ہیں بالکل اپنے بدن پہ پانی ڈال سکتے لیکن سابون نہیں لگا سکتے بدن کو گھس مل نہیں سکتے خالی پانی ڈال سکتے گرمی وغیرہ دور کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے اور احرام بھی بدل سکتے جو پہلا احرام تھا اگر آپ کو لگ رہا کہ وہ گندہ ہو گیا میلہ ہو گیا کوئی بات نہیں دوسرا بھی احرام پہن سکتے اس کے لیے دو احرام اپنے ساتھ ہونا چاہیے اور نہیں تو پہلے احرام میں ہی اب آپ حرم شریف کی طرف نکلو آپ کے دل میں شوق ہو جذبہ ہو اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبائک اللہمہ لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکیے پڑھتے پڑھتے اب آپ حرم شریف طرف جا رہے ہیں حرم شریف میں جب آپ پہنچیں گے تو باب السلام جو دروازے کا نام ہے یاد رکھو یہ دروازے سے داخل ہونا اللہ کے نبی کی سنت ہے باب السلام سے آپ کو داخل ہونا ہے اور باب السلام سے جب آپ کیونکہ وہاں پر جو ہے نا چھاننو کے اٹھاننو دروازے بنے ہوئے ہیں ایسے گول پورے حرم شریف میں لیکن سب پہ نمبر لکھا ہوا ہے اور دروازے کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو باب السلام پہ آپ جاؤ دروازے دیکھ دیکھ کر اور باب السلام میں سے جب آپ داخل ہوں گے جیسے ہی بیت اللہ کے اوپر آپ کی نظر پڑھیں گی فوراً آپ کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ آپ کو مانگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑھتے ہی انسان جو دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جتنی دعائیں مانگنا ہے آپ مانگ سکتے آپ کو زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے فوراً عمرہ شروع کرنا نہیں کھڑے رہو آرام سے اتمنان سے پوری دعائیں اپنی مکمل کرو اب آپ کی ساری دعائیں مکمل ہو گئی اب آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے اس لیے کہ آپ احرام جو باندھا ہوا ہے وہ عمرے کا حج تمتو کا ہے تو پہلے آپ اپنا عمرہ مکمل کر کے عمرہ نکال سکتے ہیں اب عمرہ کیسا شروع کریں گے آپ کو حجرِ اسوط کو بوسا دینا ہے اور حجرِ اسوط کو بوسا دے کر وہاں سے آپ اپنا پہلا تواف شروع کریں گے لیکن پہلے حجرِ اسوط کو بوسا دینا تو دور کی بات ہے آپ اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے پھر اس کا استعلام ہے استعلام کہتے ہیں دونوں ہاتھ اس کو لگانا اور ان ہاتھوں کو بوسا دینا وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کا استغبال کرنا پڑے گا اور وہ آپ کیسا کریں گے حجرِ اسوط کی سیدان سے ایک پٹی بنی ہوئی ہے نیچے اور ایک سائیڈ میں جو ہے نا ہرے کلر کی ٹیوب لائٹ جلتی ہے وہاں پر برابر وہ پٹی پہ آنا ہے اور آنے کے بعد میں اپنے سینے کو بیت اللہ کی طرف نہیں کرنے گا سینہ سامنے ہی رہے گا لیکن گردن اسی پوری حجرِ اسوت کی طرف ہوں گی آپ کی بیت اللہ کی طرف اور وہ کرنے کے بعد یہ جو دونوں ہاتھ ہیں ان دونوں ہاتھوں سے اس کا اس طریقے سے استقبال کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اور وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے اور پھر وہاں سے آپ کو جو ہے پہلا تواف شروع کرنا ہے اب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام میں دو چیزیں تواف آپ نے شروع کیا ہے تو دو چیزیں یاد رکھو جس تواف کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے اس تواف میں آپ کو استیبہ کرنا پڑے گا استیبہ کسے کہتے ہیں اپنی چادر کو اپنے سیدھے کاندھے کے نیچے سے نکال کے ڈاوے کاندھے پہ ڈالنا ہے اور سیدھا کاندھا آپ کا کیا رہیں گا کھلا رہیں گا یہ کون سے تواف میں آپ کریں گے جس تواف کے بعد آپ کو صفہ مروہ کی سعی کرنا ہے کیونکہ اب آپ کا یہ عمرے کا احرام ہے تو آپ کو اس کے بعد صحیح کرنا ہے تو اس لئے آپ کو بھی اپنا کھاندھا کھلا رکھنا پڑے گا اور پہلے کے جو تین چکر ہے وہ تین چکر میں تھوڑا سپیڈ میں اور ہو سکا تو پہر کے تلوہ پہ کھڑے رہے کے ایسا چھاتی تان کے آپ تواف کرنے کی کوشش کریں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اس کو رمل کہتے ہیں صرف شروع کے تین چکر کے اندر ہاں اور اس میں اگر وہاں بہت رش ہے کوشش کریں خالی اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو کوشش کریں کیونکہ وہاں اتنا رش رہتا حد سے زیادہ یہ تمام چیزیں آدمی کے قابو میں نہیں آتی لیکن ہمارا کام کیا ہے کوشش کرنے کا کہ بھئی تین چکر میں اس طریقے سے آدھا کروں اب چونکہ آپ کو سات چکر مارنا ہے تو تواف آپ کا مکمل ہوں گا تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کو یاد نہیں رہتا یہ میرا چکر کتوا ہے تو اس کو یاد رکھنے کا میں ایک دم آسان اور سمپل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں پہلا جو چکر رہیں گا اس کے اندر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے تو آپ کو یاد رہیں گا کہ پہلا چکر ہو گیا سب اللہ کی تعریف کرنا ہے اے اللہ تو بڑا ہے تیری قدرت ایسی ہے تیری شان ویسی ہے اپنے گنے آتا عربی میں بولو ہندی میں مراتھی میں اردو میں جو زبان آپ کو آتی ہے اللہ کو ہر زبان سمجھتی ہے تعریف بیان کرو اے اللہ تیری ازاد سب سے بڑی ہے تو پوری دنیا کے نظام کو سمال رہا ہے اس طریقے سے آپ نے ایک چکر پورا کیے اب وہ جو ایک چکر آپ کا پورا ہو گیا واپس آپ وہ پٹی کے اوپر آ گئے آپ نے دیکھنے کا سیدھے ہاتھ طرف جو ہے ہرے کلر کی ٹیوب لائٹ آ گئی اب آپ کا ایک چکر ہو گیا پھر واپس سے منڈی حجرِ اسوات کی طرف دونوں ہاتھ اس کو بتا کے پھر اس کو چومنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے واپس سے اب دوسرا چکر دوسرے چکر میں دروش شریف پڑھنا ہے دوسرے چکر میں کیا کرنا ہے دروش شریف تو آپ کو یاد رہیں گا پہلے میں اللہ کی تعریف اور دوسرے میں دروش شریف تیسرا جب چکر ماریں گے اس کے اندر پھر صحابہ اکرام کے لئے دعا کرنا ہے اے اللہ صحابہ اکرام نے جو دین کے لئے محنتیں کی اور صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ہے اے اللہ ہم کو بھی صحابہ کے راستے پہ چلنے والا بنا اور صحابہ کے نام لے کر آپ کو جتنے صحابہ کے نام آتے تو آپ نے جو ہے تین چکر مکمل کر دیے تو آپ نے پہلے میں اللہ کی تعریف دوسرے میں اللہ کے نبی پہ دروش تیسرے میں صحابہ کے لئے دعائے کیے اب چوتھے میں اپنے لئے دعا کرنے کا اے اللہ تو میری مغفرت فرما اے اللہ میرے میرے بس میں نہیں تھا یہاں پہ آنا لیکن تو نے مجھے لے کر آیا تو تو میرے اس حج کو قبول فرما اور تو میرے اس حج کو میرے زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا اور اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر وہ ضرورت پوری کر میرا یہ کام کر دے میرے لئے جنت کا فیصلہ کر دے میرے گناہ اپنے لئے ہی مانگو چوتھے چکر کے اندر آپ کا چوتھا چکر پورا ہو گیا پانچوے چکر میں اپنے ماں باپ کے لئے کس کے لئے مانگیں گے اپنے ماں باپ کے لئے چھٹے چکر میں اپنی اولاد کے لئے اور ساتوے چکر میں اپنے رشتے داروں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے تو آپ کو یہ ساتھ چکر کیا رہیں گے بھائی یاد رہیں گے ورنہ آپ کنفیوزن کا شکار ہوں گے کہ چار ہوئے کہ پانچ ہوئے کہ چھے ہوئے کہ سات ہوئے اب ساتوں چکر آپ کے پورے ہوئے اب آپ کا تواف مکمل ہوا اس کو بولتے تواف خالی ایک چکر کو تواف نہیں بولتے سات چکر پورے ہونا یہ آپ کا تواف ہو گیا اب آپ کا تواف ہونے کے بعد اب مسلم طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتخیدو ممقام ابراہیما مصلہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقام ابراہیم جو بلکل بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہیں وہاں پہ دو رکھات نماز پڑھنے کا حکم دیا اب آپ سوچیں گے کہ میں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں نہیں پڑھ سکتے آپ اتنا حجوم حد سے زیادہ وہاں پر وہاں پہ کھڑے رہنا مشکل کریں گے بعض لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں تین تین جن مل کے اس طریقے سے گھیراؤ ڈالتے ہیں ہاتھوں کا ایسا رنگن بناتے ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے یہ طریقہ خلاف سنت ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں تواف کے لئے بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے آگے انہوں نے رنگن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں بلکہ بلکہ حرم شریف میں دروازے کے سامنے پوری جگہ خالی ہے ادھر پیچھے حرم شریف کے اندر اور آپ پیچھے جائیں گے دروازے کے بلکل وہاں پہ پوری جگہ خالی ہے مستورات کے لئے آپ کے لئے آلک جگہ ہے اتمنان سے رکھات باندھو اور وہاں پہ آرم سے دو رکھات نماز پڑھو تو آپ کی جو مقام ابراہیم کی نمازیں وہاں پر بھی پوری ہوں گی اب اس کے بعد اگر آپ کو سہولت ہے تو ملتظم جو بیت اللہ کے دروازے اور حجرِ اسوت کے بیچ کا حصہ ہے وہاں پہ آکے دعا کرو اللہ سے مانگو رو گڑ گڑاؤ لیکن وہاں اتنا حجوم رہتا یہ سب چیزیں یہ دنوں میں یعنی جس وقت میں پہنچوں گے قابو میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا کرنا ہے اب آپ کو زمزم کا پانی پینا ہے اتنا پانی پیو زمزم کا اتنا پانی پیو اتنا پانی پیو کہ پانی آپ کے حلق تک آ جاوے یہ سنت ہے اللہ کے نبی کے یعنی آپ کا دل بھر جائے زمزم کا پانی پی کر اب وہ ہونے کے بعد آپ نے ایک رکن پورا کر دیا یعنی عمرے کا جو تھا تواف کا وہ آپ کا مکمل ہو گیا مقام ابراہیم پہ نماز ہو گئی زمزم بھی پی لیے اب آپ کی سعی باقی ہے سعی کے لیے اب آپ آئیں گے صفہ پر تو جہاں آپ صفہ پر آئیں گے چونکہ وہ زمانہ رہا نہیں ابھی پہاڑ نہیں ہے وہاں پہ اوریجنل میں بلکہ پورا ایریا ایسی اور پورا جو ایریا تھا وہ پورا کیا پورا سنگ مرمر کا ایک دم پوری طرح سے جو ہے سیدھا بنا ہوا ہے فلیٹ کر دیا انہوں نے اس طریقے سے پہاڑ کے جیسا نہیں ہے ابھی لیکن تھوڑا سا حصہ صفہ اور تھوڑا سا حصہ مروہ کا باقی ہے اب آپ صفہ کے پاس میں جب آئیں گے وہاں پہ آنے کے بعد آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا واپس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے اور وہ کرنے کے بعد میں یہ آیت پڑھنا ہے اور وہ آیت پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے صفہ کی اب سعی شروع کرنا ہے آپ صفہ سے اب مروہ کی طرف نکلے مروہ کی طرف جب آپ چلوں گے تو بیچ میں ٹیوب لائٹ آئیں گی ہرے کلر کی اس کو میلین اخزرین کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو دوڑنا ہے وہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے جو انہوں نے اتنی دوڑ لگائی تھی اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے اتنی آپ نے دوڑ لگانا بھاگنا اتنے اس میں اور وہ زیادہ زور سے نہیں دوڑنا ہے بس مختصر مختصر اور وہ اس کو پورا کرنا ہے پھر آپ مروہ پہ چلے گئے وہاں جانے کے بعد پھر آپ کو دعائیں کرنا ہے اور پھر یہ پڑھ گئے واپس صفہ کی طرف تو صفہ سے مروہ تک گئے تھے وہ آپ کا آپ کا جو ہے ایک چکر ہوا اور مروہ سے پھر صفہ کی طرف آئے یہ آپ کا دوسرا چکر ہوا کیونکہ دونوں چکر جو آپ نے مارے یہ دو پکڑے جائیں گے وعند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کھڑے رہے تھے وہاں پہ واپس آنے کے بعد ایک چکر ہوں گا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک ادھر چلے گئے وہ ایک ہوا وہاں سے ادھر آئے دوسرا ہوا پھر صفہ سے مروہ گئے تیسرا ہوا پھر مروہ سے صفہ کی طرف آئے چوتہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ چکر پورے ہوئے جیسی ساتھ چکر پورے ہوئے واپس سے آپ کو حرم میں آکے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے جتنی دعائیں کر سکتے اللہ سے کرو جتنا مانگ سکتے اللہ سے مانگو اور اس کے بعد پھر باہر نکل کے اپنے سر کا آپ کو حلق بنانا ہے یا تقصیر کرنا ہے حلق اگر آپ نے بنا دیئے اب الحمدللہ آپ نے اپنا عمرہ کیا کر دیئے بھائی مکمل کر دیئے اب آپ اپنے بیلڈنگ پہ جا کے غسل وغیرہ کر کے آرام سے اب اپنے جو نارمل کپڑے ہیں وہ پہن کر جتنے بھی دن آپ وہاں پر ہے اب آپ کا حج جب تک شروع نہیں ہوں گا تب تک آپ حرم میں آکے روز آنا عبادت کر سکتے اور اپنے نارمل کپڑے پہن کر وہاں پہ رہ سکتے اب آپ کا عمرہ ہو گیا مکمل اب آپ کا حج کا وقت قریب آ رہا ہے حج شروع ہوتا ہے آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ یہ جو پانچ دن ہے یہ حج کے پانچ دن ہے اب حج کے جب دن قریب آئیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے اب مثال کے طور پر ابھی کل آٹھ تاریخ ہے تو ہمارے جو ٹور والے ہیں یا پھر یہ جو لوگ ہیں کیا کہیں گے ان کو کمیٹی والے ہیں یہ آپ کو ساتھ کی رات کو ہی مینہ میں لی جا کر چھوڑ دیں گے اب چونکہ وہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو کو آپریٹ کرنا یعنی جیسا وہ کر رہے ان کے ساتھ میں چلنا اپنا وہاں پہ دیکھو اپنا دماغ بلکل نہیں لگانا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو پورا حج ایک دم بلکل مسنون طریقے سے کروں گا اور آٹھ تاریخ کو ہی مینہ کے اندر اپنے خیمے میں پہنچوں گا تو اس کو آٹھ تاریخ میں خیمے کے اندر وہ مینہ میں اپنا خیمہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی عشاء ہو جائیں گے مینہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے چالیس لاکھ پچاس لاکھ حاجی ہے وہاں پہ لاکھوں خیمے ہیں وہاں پہ آپ اپنا خیمہ کہاں سے ڈھونڈوں گے تو اس کے لیے جن کے ساتھ ہم گئے ہم نے ان کے حساب سے کیا کرنا چاہیے بھائی چلنا چاہیے اب مثال کے طور پر کیونکہ وہ لوگ ساتھ کی رات میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساتھ کی رات میں بھی گئے تو کوئی حرج نہیں فجر آپ کی آٹھ کی آٹھ کی مینہ میں ہو رہی ہے لیکن آپ نے تیاری کرنا تیاری کیا کریں گے تیاری میں آپ نے ایک چھوٹا سا میسوا کو وہ سب آپ اپنے ساتھ میں لے لے اور وہ سب لینے کے بعد میں جو ہے کیونکہ آپ کے ضروریات کا سامان ہو گیا وہ لے لے بستر لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ آپ کو وہاں ملے گا کچھ ہیچ مطلب کھانے کا کوئی چیز اب مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ ٹور سے جاؤ یا کمیٹی سے وہ پانچ دن آپ کو یا تو ٹور والے کھانا دیں گے یا تو کمیٹی والے آپ کو کھانا دیں گے ابھی وہ پہلے تھا ایسا کہ کمیٹی والوں کو پکانا پڑتا تھا ابھی ضرورت نہیں رہی ابھی کمیٹی والوں کو بھی کمیٹی والے وہاں پہ خیمے کے اندر کھانا لا کر دے رہے ہیں جو دو چار مرتبہ وہاں پہ حادثہ ہوا تو اس کے لیے یہ سب چیزیں لینے کی ضرورت ہی نہیں یعنی زیادہ وزن مطلب ساتھ میں میرے بولنے کا مطلب یہ ہے اب آپ نے تھوڑا سا لے لیے اس کے بعد آپ اپنے بلڈنگ پہ غسل وغیرہ کر کے اب آپ حرم شریف میں جا کر اگر توافع قدوم کر کے اس کے بعد میں اللہ سے دعا اللہ سے دعا کر کے آپ نے جو احرام باندھا ہے اب آپ حچ کی نیت کا احرام باندھ لے یعنی اب یہ نیت کر لے کہ بھائی یہ میرا حچ کا احرام ہے اور وہ بس میں بیٹھ کر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اپنے خیمے میں پہنچ گئے اب آپ کو عبادت کرنا ہے مینا کے اندر آٹھ تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے پورا دن صرف عبادت کرنا ہے دعائیں پڑھنا ہے ذکر و اذکار کرنا ہے اور وہاں پر جو ہے ہمارے بہت سارے آکابیرین بعض پڑوس کے ملک کے بعض ہمارے ملک کے وہاں پہ پہنچے ہوئے رہتے ہیں تو اگر ہم نے پتہ کیے کہ ہمارے کون سے بدروک کہاں پر ہے ہم مینا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو فائدہ حاصل کر سکتے وہاں پہ ان کے مجلس میں بیٹھ کے دین کی کچھ باتیں سیکھ سکتے اور اگر نہیں تو کتاب قرآن شریف اپنے ساتھ رکھنے کا اور اپنے خیمے میں بیٹھ کے آپ انہیں کیا کرنے کا عبادت کرتے رہنے کچھ نہیں کرنا ہے مینا میں بس بیٹھنا ہے اور عبادت کرنا ہے ایک دن پورا آپ کو اب اگلا دن آیا نو تاریخ اس کو یومِ عرافہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی اوریجنل حج آج کے ہی دن ہے یہ مین حج کا دن ہے یومِ عرافہ کا دن اب آپ کو آج یومِ عرافہ کے دن پھر آپ کا جو ٹور والا ہے یا جو آپ کے کمیٹی والے ہیں وہ بسوں کے ذریعے سے آپ کو یومِ عرافہ یعنی عرافہ کے میدان میں لے کر جائیں گے اور عرافہ میں آپ کو زہر سے لے کر تو مغرب تک رکنا ہے سورج کے غروب ہونے تک تو وہ کیا کریں گے آپ کو صبح صبح ہی لے کر جائیں گے فجر کے وقت میں بولو یا فجر کے فوراں بعد میں چونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں وہاں پہ لاکھوں ہے وہ لاکھوں کا انتظام کرنا ہے تو اس کے لئے کبھی جلدی بھی لے کر جائیں گے ہم ان کے ساتھ میں حج پیدل کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نوجوان جن کی جو ایک دم بہت سارے ہیں ایسے وہ پورا حج پیدل کرتے ہیں وہ حرم شریف سے مینہ میں بھی پیدل جاتے ہیں مینہ سے عرافہ میں بھی پیدل جاتے ہیں عرافہ سے مزدلیفہ اور وہاں سے واپس مینہ وہ پورے کام پیدل ہی کرتے ہیں تو ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سارے اگر آپ کر سکتے ہیں بشاشت سے تو ٹھیک نہیں تو زبردستی کا اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو اسلام آسان ہے دین آسان ہے ہم نے گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے اب وہ آپ کو عرافہ کے میدان میں لے کر جائیں گے عرافہ میں بھی مختصر خیمے ہوں گے اب عرافہ کے میدان میں جب آپ پہنچ گئے تو وہاں پر آپ نے فوراً عبادت وغیرہ کے اندر لگ جانا چاہیے دعائیں وغیرہ کرنا چاہیے اور اب زہر کی نماز کا جب وقت آئے گا تو چونکہ اوریجنل جو آپ کا جو حج ہے وہ زہر سے شروع ہوں گا یوم عرافہ میں وقوف عرافہ جسے کہا جاتا ہے تو وہاں کی جو مسجد ہے اس کے اندر زہر اور عاصر کی نماز ایک ہی ساتھ میں پڑھائی جاتی ہے تو اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہاں کے امام کے پیچھے تو ان کی تابداری کرے اور اگر آپ اپنے خیمے کے اندر ہے تو آپ کے یہاں پر جو بھی ترتیب مشورے سے بنیں گی آپ اس کی تابداری کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں مسئلے مسائل میں وہاں پہ بالکل کسی سے نہ الجھے آپ کو کتہ بھی آتا ہوں گا کتنی بھی معلومات ہوں گی لیکن وہاں پہ مسائل میں کیا نہیں کرنے کا بھائی کسی سے کوئی بات ہی نہیں آپ انہیں اپنا خاموش رہنے کا آپ انکائے کے لئے آئے اپنا حج کرنے کے لئے آئے نہ ہم نے اپنے اس کے اوپر کیونکہ وہاں پہ ایسے ایسے مفتی ایسے ایسے ہوشیار ایسے ایسے اقل مند آپ کو دیکھنے ملیں گے آپ بولیں گے اچھا ہوا مرنے سے پہلے ایسوں کی زیارت ہو گئی میں تو محروم رہ جاتا تھا تو اس کے لئے وہاں پہ جتنا آپ خاموش رہ کر اپنا کام کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے وہاں بہت اقل مند رہتے ہیں ایک سے ایک تو ہم نے خاموشی رہنا وہاں پر اب آپ نے یوم عرفہ کے دن وہاں پہ جبل رحمت ہے عرفات کے میدان میں فضیلت ہے کہ آپ جبل رحمت پہ جا کر وہاں پہ عبادت کرو اور وہاں پہ دعائیں مانگو کھڑے رہ کر تو کوشش کرے جبل رحمت پہ جانے کی اور جبل رحمت پہ ایک منارہ بنا ہوا ہے سفید کلر کا لمبا ہی لمبا منارہ وہ خاص یہ بتانے کے لئے پورے میدان کے لوگوں کو کہ جبل رحمت یہاں پہ ہے بول کے اس کو دیکھ کے جانے کا وہاں پہ اور کھڑے رہ کے دعا کرنا افضل ہے تو جب تک آپ کھڑے رہ کے کر سکتے کھڑے رہ کے کرو اور کھڑے رہ کے نہیں کر سکتے اس کے بعد میں بڑھ جاؤ اب اس کے بعد آپ نے مغرب تک آپ کو عبادت کرنا ہے تو چونکہ مغرب تک ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ حج کا اہم رکن ہے فرض ہے وقوف عرفہ یہاں تک فضیلت مرتی ہے کہ عرفات کے میدان میں نوز الحجہ کو کوئی بکریہ چرانے والا بھی اگر گزر جائے تو اس کا شمار بھی حاجیوں میں ہوں گا تو اس کے لئے عرفات کے میدان میں اور کچھ کام جو ہے نا یاد رکھو کھانا پینا وغیرہ تھوڑا کنٹرول کرنے کا عرفات کے میدان میں بھی اور مینہ میں بھی تھوڑا تھوڑا یعنی زیادہ پانی پینا ہے یا زیادہ کول ڈرنگز وغیرہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لیمیٹیڈ طہارت خانے وضو خانے ہوتے ہیں لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اب ہم ضرورت کے لئے گئے یا ہم بیت الخلا کے لئے گئے ہمارا نمبر آنے میں گھنٹا لگ رہا ہے اس کے بعد نکلے وضو خانے میں کھڑے رہے تو وضو کا نمبر آنے میں آدھا گھنٹا پون گھنٹا لگ رہا ہے تو ہمارا اتنا قیمتی وقت وہ قائمے جا رہا ہے ضروریات تو اس لئے کھانے پینے پہ احتیاد برتے یعنی کم سے کم وہاں اتنا فری میں باٹتے ہیں مفت میں باٹتے ہیں مینہ میں بھی اور عرافات میں بھی ہر جگہ پہ وہاں پہ لوگ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی آدمی کچھ بھی دے رہا ہے تو ہم لے اور لے کر استعمال کریں نہیں چونکہ طہارت کے لیے اور ضروریات کے لیے جائیں گے بہت تکلیف ہوں گی وہاں پر اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور عرافات کے میدان میں اب ہمارا مغرب کا جب وقت تو ہو گیا تو ہمارا جو گاڑی والا ہے یا ٹور والا ہے وہ ہم کو اثر سے ہی گاڑی میں بٹھا دیں گا پھر اب وہاں پہ کچھ عقل مند جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ارے ابھی تو اثر کا ٹائم ہے حج کا ابھی پورا مکمل ہوا حدیث میں تو ہے غروب آفتاب کے بعد نکلنا تم نے ابھی سے گاڑی میں بٹھائے ارے بھائی تم کو گاڑی میں بٹھائے ابھی لے کے نہیں نکلے وہاں سے اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا قانون ہے یہ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا عرافات کے میدان کے چاروں طرف جو گیٹ بنے ہوئے ہیں کوئی بھی گیٹ نہیں کھلتا ارنا کوئی ٹرین چلتی تو ہمارے ہندوستان کے عقل من بلا وجہ حجتیں کرتے رہتے بس میں حجت ٹور والے سے حجت کمیٹ احرام باندھا ہوا ہے عرافات کے میدان میں ہیں وہاں ان کی حجتیں چل رہی ہیں کہ ارے ابھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے مغرب کو تم نے ابھی سے بس میں بٹھا دی ہے ایسا کیسا حج ہوں گا حج وہاں پہ وہ عرافات کے میدان کے گیٹی نہیں کھولتے جب سورج ڈوب جاتا وہاں کی گورنمنٹ کو بھی تو آپ کے حج کی فکر ہے نا بھائی تو اس کے لیے آپ بے فکر رہنے کا ان کو تجربہ ہے آپ ان کو خلی کو آپرے کرنے کا آپ بس میں جا کے بیٹھ گئے اب بس میں بیٹھے بات بھی آپ عبادت کرو اس لیے کہ آپ کی بس ابھی بھی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے عرافات کے میدان میں دعائیں چھوڑو مت کیونکہ آج کا ہی دن ہے جتنا مانگ سکتے مانگو اب آپ عرافات سے نکل گئے اب آپ کو بس جو ہے اب آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑنا ہے یہاں پر آپ کو مزدلیفہ میں بس لے کر جائیں گی مزدلیفہ میں جب آپ پہنچیں گے وہاں پر آپ کو مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں ایک ازان ایک تقبیر کے ساتھ میں پڑنا ہے جماعت سے جب آپ پڑھوں گے تو مغرب بھی اور عشاء بھی پہلے مغرب پڑھ لیں گے اور اس کے بعد میں عشاء کی نماز اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے مزدلیفہ کی اب جو آپ کی رات ہے بعض علامہ نے لکھا ہے یہ رات شب قدر کی رات سے افضل ہے اس لیے اس رات میں عبادت کا خصوصی احتمام کرو اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگو اور جب یہ رات پوری ہو جاوے اس کے بعد آپ کو مزدلیفہ میں فجر کی نماز پڑھنا ہے اور مزدلیفہ سے فجر کی نماز پڑھ کے واپس آپ کو جانا ہے مینہ میں لیکن آپ مینہ میں جانے سے پہلے مزدلیفہ کے اندر رات میں یعنی صبح صبح جو ہے اشراق کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں کنکریہ اپنے ساتھ میں لے لو اس لیے کہ آپ کو مینہ میں جا کر آج آپ کو سب سے بڑے شیطان کو کنکریہ مارنی ہے تو آج جو ہے آپ جب سب سے بڑے شیطان کو کنکریہ ماریں گے اب آپ دس تاریخ ہو رہی ہے یہ عید کا جو ہمارے دوسرے ملکوں میں عید کا دن رہیں گا اگلا جو دن رہے گا یعنی دس تاریخ ہے تو آج جب دس تاریخ ہے تو دس تاریخ کو آپ نے کنکریہ وغیرہ مزدلیفہ سے ہی لینا ہے اور سیدھا آپ کو مینہ میں جانا ہے کس کو کنکریہ مارنے کے لیے بڑے شیطان کو بڑے شیطان کو آپ اشراق کے بعد سے کنکریہ مار سکتے ہیں ہاں اب بڑے شیطان کو جب آپ کنکریہ مارنے کے لیے جائیں گے تو پورے صبر و تحمل کے ساتھ اس لیے کہ عموماً جو بھاگم دوڑ وہاں پر ہوتی ہے اور جو ہادے سے ہوتے ہیں وہ اکثر شیطان کو کنکریہ مارنے میں اچھا کیوں ہوتے ہیں میں وہ بتاتا ہوں آپ کو پہلے دن شیطان کو جو کنکریہ ماری جاتی ہے یعنی دس تاریخ کو وہ فجر کے فوراں بعد یعنی جیسی اشراق کا وقت ہوا ویسے ہی کنکریہ مارنا بھی شروع ہو جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز اول وقت میں تحجد کے وقت میں پڑھ کے وہاں پہ نمبر لگا کے کھڑے رہ جاتے ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ باقی کے جو ارکان ہیں وہ مجھے جلدی جلدی پورے کرنا ہے یہ جلدی کے اور گڑھ بڑھ کے چکر میں وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی گیٹ کھلا اشراق کے وقت تمہیں لوگوں کو بھاگتے رہتے ہیں اب وہ جو بھاگنے والے ہیں ایک آدھ آدمی گر گیا تو پچھے سے آنے والے کو یہ نہیں معلوم ہے کون گیرا بول گے کیونکہ اس کو تو سامنے جانا ہے کنکریاں مارنے اب وہ جو گر گیا گر گیا سامنے والوں کو پیچھے والے کو کیونکہ وہاں اتنی تعداد میں انسان ہوتے ہیں آپ کو آگے کا صرف آپ کے آگے والے کی پیٹ دیکھتی اس کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا باقی ملکوں کے جو لوگ آتے وہاں پہ وہ ساتھ فٹ کے ساڑھے ساتھ فٹ کے جو منگولیا کے اور اوزبیکستان تاجیکستان کے جو لوگ آتے دیڑ دیڑ کنٹل وزن رہتا ان کا ایسی ہائٹ رہتی ہمارے جیسے تین چار پیچھے کھڑے رہ سکتے ان کے ایسے لوگ رہتے افریقہ کے جو رہتے اور ایسے بہت سارے لوگ کچھ بھی دیکھتا نہیں آگے کا تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنے کا گڑبر نہیں کرنے کا لوگ کر رہے ہیں کرنے تو ہم نے اتمنان سے فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے مزدلیفہ سے نکلنا ہے اور الحمدللہ ہماری سہولت کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے میٹرو ٹرین کیا بھی انتظام کیا اس کے بعد میں جو ہے پیدل جانا ہے ہم پیدل بھی جا سکتے ایک دم آرام سے میٹرو ٹرین کے ذریعے سے بھی آپ مزدلیفہ سے ڈائریک آپ کہاں جائیں گے سب سے بڑے شیطان کو کنکریہ مارنے کے لیے آپ وہاں پہ چلے گئے جب آپ کنکریہ ماریں گے اس وقت تمہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر وہاں پر بھی آپ کو پڑھنا ہے اور کنکری مارنے کے لیے جو اتنا رش کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے وہ اتنے بڑے بڑے شیطان ہو چکے ہیں آپ نے ان کو آرام سے کنکری مارے وہ کنکری لگ جائیں گے کنکری جب آپ مار کر فارغ ہو گئے آپ کو وہی سے واپس پلٹنا ہے کس کی طرف منہ میں اپنے خیمے کی طرف اب آپ کے آج کے جو آرکان ہیں آج کے جو رکن ہیں جو کام کرنے کے ان میں آپ نے پہلا کام کر دیئے شیطان کو کیا مار دیئے بھائی کنکری مارے اب آپ کو قربانی کرنا ہے اسی دن قربانی کے لیے وہاں پر جو ہے نا چار چار سو ریال کے کوپن ملتے ہیں چار سو ریال ساڑھے تین سو ریال کے دنیا وہی کوپن خریدتی ہے ہم نے بھی کیا کر لینا چاہیے وہی کوپن خریدنا مگر چونکہ ہم اقل مند لوگ ہیں ہندوستان کے لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ سید نگر میں اگر کوئی چیز دیڑھ سو روپیے میں اور ہڑپ سر میں سوہ سو میں مل ری تو ہم ہڑپ سر میں جا کے خریدیں گے یا کوئی چیز اگر نانا پیٹ میں سو میں مل ری ہم بولیں گے بابا کائکو ہڑپ سر میں سوہ سو میں اور ہاں دیڑھ سو میں لینے کا نانا پیٹ میں وہی چیز کتے میں مل ری ہاں وہاں سے لاتا نہ میں جا کے ہمارے ہندوستان والوں کی تھنکنگ ایسی ہے ہم لوگ بھروسہ نہیں کرتے ان کے اوپر آپ کو خیمے میں بہت سارے لوگ ملیں گے ایسے اقل مند وہ آپ کو بولیں گے ارے وہاں پہ پیسے مت دو آپ ان خود بکرے جا کے خریدیں گے خود بکرہ ارے آج آپ کو دوسرے بھی کام کرنا ہے تواف زیارت کو بھی جانا ہے تواف زیارت چھڑ گیا تو بیوی حلال نہیں ہوں گی آپ کے اوپر لیکن وہ سب چیزوں کی فکر نہیں میں دیکھا لوگوں کو وہ کیا کرتے وہاں سے جاتے بکرہ خریدنے کے واسطے اب وہ بکرہ وہاں پہ جب جاتے تو وہ پانچ سو ریال کا ملتا جانے کے وہاں پہ پچاس ریال لگتے کاٹنے کے سو ریال یعنی جو کام آپ کا چار سو ریال میں ہو رہا تھا اقل من بننے کے چکر میں بعض اوقات جو ہے وہی کام کو آٹھ اٹھ سو ریال لگ جاتے اچھا پیسے کا دے دو چھوڑ کے آپ کا پورا دن جاتا اس کے اندر تو یہ سب چکروں میں مت پڑو آپ کو بہت ملیں گے ایسے بولنے والے کہ میں آپ کی قربانی کر دیتا یہ آپ کی قربانی کسی پہ وہاں پہ بھروسہ مت کرو وہاں کی گورنمنٹ نے جو کوپن کا سسٹم نکالا ہے سیدھا جاؤ پیسے دو اور کوپن لو اور اس پہ ایک ٹائم لکھا ہوا ہوں گا وہ ٹائم ذہن میں رکھو مثال کے طور پہ آپ جب کنکری ہمار کے آ گئے اب آپ نے وہ کوپن دے کہ اس پہ ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے احتیاطن ایک گھنٹہ لیٹ کرو اور ساڑھے گیارہ بجے اب اپنا سر منڈا دو اب آپ کو حلق کرنا ہے کیا کرنا ہے بھائی ہاں یہ سب آج کو دس تاریخ جو ہے اس دن بہت کام رہتے کرنے کے شیطان کو کنکری مارنا ہے قربانی کرنا ہے قربانی الحمدللہ آپ کی ہو گئی اس کے بعد آپ نے کیا کر دی اب حلق احتیاطن ایک گھنٹے کے بعد جیسے ہی آپ نے حلق بنا دیئے یعنی سر منڈا دیئے اب الحمدللہ آپ حاجی بن گئے اب آپ نے پورے کام پورے عرکان مکمل کر دیئے بس اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ جائیے غسل کیجئے اور اپنے جو نارمل کپڑے ہیں وہ پہن لیجئے اب آپ احرام کی پابندیوں سے بھی باہر نکل گئے جیسے ہی آپ نے کیا بنا دیئے حلق بنا دیئے ہو گئے آپ کا الحمدللہ اب آپ جو ہے بہت بڑی ذمہ داریوں سے الحمدللہ آپ نے آدھا کر دیئے اب آپ نے نارمل کپڑے وغیرہ پہن لیئے یا مان لو آپ نے کپڑے لائے نہیں تھے ساتھ میں احرام ہی ہے آپ کے پاس لیکن اب وہ احرام کی پابندی سے آپ باہر نکل گئے تو اب آپ کو آج جو ہے آخری جو کام کرنا ہے وہ ہے توافع زیارت کا کہہ کھا ہے بھائی وہ توافع زیارت کا یہ تین کام ہونے کے بعد اب چوتھا کام توافع زیارت کے لیے چونکہ ابھی میں نے سنا ہوں کہ الحمدللہ ریلوے لائن کا کام جو ہے مکمل ہوا مگر وہ کنفرم نہیں ہے چلو اگر نہیں بھی ہے تو مینہ سے جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری گئی ہے وہاں سے حرم شریف زیادہ دور نہیں ہے قریب ہے لیکن آپ کو بھی گڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ جوان آدمی ہے تو آپ دس تاریخ کو ہی کر کے آجاؤ توافع زیارت لیکن اگر بزرگ آدمی ہے اور آپ کو جو ہے کیونکہ بہت رش رہتا وہاں پہ پہلے دن تو دوسرے دن کرو گیارہ تاریخ بارہ تاریخ کو بھی کر سکتے آپ کے ہاتھ میں اور دو دن ہیں تو اب آپ کے ذمہ خلی توافع زیارت رہا توافع زیارت کیسے کریں گے اب آپ جب وہاں پہ چلے گئے حرم کے اندر تو جیسے آپ نے جو تواف کیے تھے ابھی جو میں نے تواف کا طریقہ بتایا ویسے ہی آپ کو توافع زیارت کا بھی کیا کرنا ہے بھائی تواف کرنا ہے اور اگر آپ نے توافع زیارت اگر آپ نے ساتھ تاریخ کو جو توافع قدوم تھا اس وقت میں وہ توافع کے ساتھ میں سعی کیے تھے اور یہ نیت کیے تھے کہ یہ توافع زیارت کی سعی ہے تو اب آپ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں کیے تھے تو کوئی بات نہیں ہے اب آپ نے سعی بھی کیا کرنا ہے کر لینا ہے تو آپ کا توافع زیارت ہو گیا یعنی یہ فرائز میں سے ہے حچ کے جو فرائز ہے اس میں سے توافع زیارت کرنا توافع زیارت تواف زیارت پورا نہیں ہوں گا بیوی آپ کے لئے کیا نہیں ہوں گی حلال نہیں ہوں گی قربانی کرنے کے بعد اور حلق منڈانے کے بعد میں ساری چیزیں آپ کے لئے حلال ہو جاتی ہے لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں ہوتی بیوی حلال ہوتی ہے تواف زیارت کے بعد تو تواف زیارت جو ہے اتمنان سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب آپ کو گیارہ اور بارہ تاریخ اور دو دن رکنا ہے وہاں پہ گیارہ بارہ تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے منا میں رہ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور زوال کے بعد زہر کا جیسے ہی وقت شروع ہوا اس کے بعد آپ کو جا کے شیطانوں کو اب تینوں شیطانوں کو آپ کو کیا مارنا ہے کنکری مارنا ہے ساتھ ساتھ کنکری تینوں شیطانوں کو آپ کو مارنا ہے زوال کے بعد گیارہ تاریخ کو اسی طریقے سے بارہ تاریخ کو بھی اب بارہ تاریخ کو بھی اگر آپ نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریہ مار دیئے اب الحمدللہ آپ مکمل ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے اب آپ اپنے بلڈنگ کے لیے کیا کر سکتے وہاں سے روانہ ہو سکتے لیکن اگر آپ نے بارہ تاریخ کو کنکریہ مارنے کے بعد میں بلڈنگ پہ نہیں گئے بلکہ مینہ میں ہی رک گئے تو اب مینہ میں آپ رات میں اپنے بلڈنگ پہ نہ جائے دوسرے دن بھی آپ نہ جائے تیرہ تاریخ کو بلکہ تیرہ تاریخ کو پھر زوال کے بعد کنکریہ مار کے اپنے بلڈنگ میں جائے بغیر کنکریہ مارے کے نہ جائے تیرہ کو تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بارہ کو کنکریہ مارنے کے بعد آپ کہاں چلے جائے اپنے بلڈنگ پہ چلے جائے کیونکہ اب آپ الحمدللہ آپ کے پورے عرکان تو ہو گئے اب آپ الحمدللہ حاجی صاحب بن گئے اب آپ اپنے بلڈنگ پہ جب چلے گئے تو چونکہ اب آپ کو مکہ میں اور بھی دن رہنا ہے جتنے بھی دن آپ مکہ میں رہیں گے ہاں مسجد آئیشہ جاؤ روز آنا اپنے بیلڈنگ سے میرا تو معمول تھا میں جب وہاں پہ تھا میں روز رات میں عشاء کے بعد میں اپنے بیلڈنگ پہ آتا تھا کھانا وغیرہ کھاتا تھا اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر ضروریات سے فارغوں کے غسل وغیرہ میں روز احرام بانتا تھا رات میں عمرے کا اور اس کے بعد مسجد آئیشہ کو وہاں سے دو دو ریال میں بس ملتی گورنمنٹ کی وہاں جانے کا دو رکعت نماز پڑھنے کا عمرے کی نیت کرنے کا آئے اپنا نفل عمرے کرتے رہنے کا اپنے رشتہ داروں کے مرہومین کے نام سے ان کے حصال سواب کے لیے ملکل جائز ہے آپ کے لیے کیونکہ وہاں کا ایک ایک لمحہ ہم کو کیا کرنا ہے بھائی اصول کرنا ہے اور جیسے میں نے جمعہ کے بیان میں بتایا تھا کہ نفل عمروں میں ایک عمرہ جیرانہ سے کرنا کہاں سے کریں گے جیرانہ جیرانہ کے لیے وہاں سے ٹیکسی والے وہ لے کر جاتے ہیں جیرانہ سے جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے سیرت کے بیان میں بتایا تھا کہ غزوہ ہنین سے جب اللہ کے نبی کی واپسی ہو رہی تھی تو جیرانہ میں غنیمت کا مال تقسیم کیا وہاں مسجد ہے ماشاءاللہ ایک کنوا ہے قبرستان ہے غزوہ ہنین کے جو شہدہ تھے آپ اس قبرستان کی زیارت بھی کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آرام فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے دو رکعت پڑھ کے جیرانہ سے بھی ایک عمرہ کرے تو یہ سنت بھی آپ کی کیا ہوں گی ادا ہوں گی جو اللہ کے نبی نے جیرانہ سے بھی ایک عمرہ کیا تھا تو الحمدللہ اس طریقے سے مکہ کے ایک ایک دن کو ایک ایک لمحے کو اور مکہ میں جتنے دن ہیں جتنی وہاں پہ تاریخی چیزیں ہیں ان کی زیارت سے آپ بالکل نہ چھوکے آپ لاکھوں روپیے خرچ کر کے جب وہاں پہ گئے ہیں تو ہمارے ہسٹری ہمارے تاریخ کی یہ چیزیں غار سور ہے وہاں پہ اگر نہیں اوپر پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہم وہ پہاڑ کی کیا کر کے آئے بھائی زیارت کر کے آئے غار ہرا ہے وہاں پہ جہاں پہ اللہ کے نبی پہ وہی نازل ہوئی سب سے پہلی وہ غار ہرا جو ہے وہاں پہ جائے جبل نور کی ہم زیارت کرے کہ یہی وہی غار ہرا ہے بول کے اس کے علاوہ دار ارقم ہیں اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جس قبرستان میں آرام فرما رہی ہے وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہے جنت المعل جنت البقی اس میں ہیں مدینہ میں ہیں اور یہ جنت المعلہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس کی بھی ہم زیارت کریں وہاں کے ہر قبرستان کی اسی طرح سے حرم شریف کے باہر جو ہے بعض مسجدیں انہی ناموں سے بنی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد میں جہاں پہ جھنڈا گاڑا تھا مسجد الرائعہ بل کے ایک مسجد ہے وہ مسجد میں بھی ہم نماز پڑھ یعنی جتنی وہاں پہ تاریخی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک میوزیم بھی ہے مکہ کے اندر وہاں پہ بھی جب آپ مسجد عائشہ کو جائیں گے وہ میوزیم ہوتے ہوئے ہی بس جاتی ہے اس کا ٹائمنگ ہے دو بجے کے پہلے دن میں دو بجے کے بعد آپ جائیں گے تو بند ہو جائیں گا تو اس کے لئے صبح صبح اس کی بھی زیارت کے لئے جائے تو آپ کو دیکھنے ملیں گا صحابہ کے زمانے میں کیسے برتن استعمال کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے کپڑے استعمال کرتے تھے وہ سب چیزیں وہاں پہ آپ کو دیکھنے ملیں گے یعنی مکہ کے اندر آپ جتنے دن ہیں ہر چیز کی وہاں پہ زیارت کرو اور پھر وہاں سے جب مدینہ کے لئے نکلوں گے تو دیکھو مدینہ میں جب آپ پہنچ رہے تو مدینہ کے کچھ آداب ہے مدینہ کانچ کے جیسا شہر ہے اگر آپ بغیر چپل کے بھی مدینہ شہر میں چل رہے ہو کوئی ضرورت ہی نہیں وہاں پہ چپل وغیرہ کی ایک دم وہاں ایسی سنگے مرمر کے راستے بنے ہوئے ہیں روڑ بنے ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر حتیل امکان کوشش کریں مدینہ کا آدب اور احترام کیونکہ مدینہ جو ہے وہ پورا کیا پورا کس کا شہر ہے بھائی بسم اللہ اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ کے نبی کا شہر عظمت والا اور احترام والا ہے تو مدینہ میں آپ کو جب بھی مسجد نبوی میں جانا ہے تہارت ہے بیت الخلا ہے جو بھی ضروریات ہے وہ اپنی ہوتل میں کیا کرنے کا مکمل کرنے کا اور ہوتل سے عضو کر کے نکلنے کا اب وہاں پہ مسجد نبوی کے اطراف میں بھی تہارت خانے وغیرہ بنے ہیں لیکن طبیعت گوارہ نہیں کرتی ہم ہندوستان کے لوگ ہیں ہم لوگوں کو طبیعت کیا نہیں کرتی بھائی گوارہ نہیں کرتی وہاں پہ ضرورت کے لیے جانے کی کہ اللہ کے نبی کے مسجد کے قریب میں ہی تہارت خانے بیت الخلا ہے بولو طبیعت گوارہ کریں گی کیا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے ہم کہاں سے فراغت حاصل کر کے جائے اپنے اپنے بلڈنگ سے یا اپنے ہوتل سے تمام اوضو وغیرہ سے فارغ ہو کے وہاں پر جائے اور قصرس سے دروش شریف پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب ہماری حاضری ہو تو آہستہ پڑے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ترفعو اسواتکم فوق سوطن نبی وہاں پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہے اس کے باوجود ہمارے ہندوستان کے کچھ نادان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوریجنل میں اللہ کے نبی کے عاشق ہے تو وہاں پہ بھی صدائیں لگاتے ہیں اور وہاں کے پولیس والوں کو ان کو خامج بٹھانا پڑتا ہے زور سے دروت پڑنا زور سے چلا پکار یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہو تم اللہ کے نبی کے زندگی پہ کتنا چل رہے یہ سچے عاشق کی نشانی ہے تو اس کے لئے عدب کے ساتھ اللہ کے نبی کے روزے پہ جب آپ کا نمبر آیا اور اللہ کے نبی کے جو القاب ہیں ان کے ساتھ میں کہے اللہ کے نبی کے جو جو القاب آپ کو یاد ہے وہ تمام القاب کے ساتھ میں آپ سلام پڑے دروت پڑے پھر آگے بڑھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں ان کا بھی نام لے کر کہے یا ابا بکر صدیق حضرت عمر ہے پھر ان کا بھی نام لے کر ان صحابہ کے اوپر بھی ہم سلام پڑے اور دروت پڑے اور پھر مسجد نبوی سے نکلے باہر یعنی وہ روزے سے جو ہے آپ باہر نکلیں گے دروازے سے تو جب تک مدینے میں اور پھر مدینے میں بھی بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں مسجد قبا ہے بھول کر بھی اس کی زیارت آپ نہ چھوڑے بلکہ مسجد قبا میں جا کر بھی کیا کریں گے بھائی وہاں پر اس کی زیارت کریں دو رکعت نماز پڑے اللہ کے نبی کی سنت اکثر اللہ کے نبی فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کے پیدل قبا جاتے تھے اور قبا میں جا کر اشراق کی نماز پڑھتے تھے قبا بھی ہے وہاں قبا کے علاوہ مسجد قبا کے سامنے ہی وہ کنوہ ہیں جو اللہ کے نبی نے جس میں تیر مارا تھا اور پانی جو ہے وہ اوپر تک آیا تھا پھر تھوڑے دور پہ ہے تو ایک اور کنوہ ہیں وہ بیر رومہ جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مکہ مدینے والوں کے لئے وقف کر دیا تھا پھر ایک اور کنوہ ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹی ڈھوننے کے لئے گئے یہ تمام واقعات جو ہے وہ سب کنوے ابھی تک ہے وہاں پر ایسا نہیں کہ خالی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں پھر حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے جہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے لئے اللہ کے نبی اور صحابہ نے تین سو کھجوروں کے درخت لگائے تھے یہ سب چیزیں موجود ہیں تو ہم جب وہاں اتنا پیسہ خرچہ کر کے جا رہے ہیں یہ تمام چیزوں کی ہم کیا کر کے آئے بھائی زیارت کر کے دنیا کی جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں سونا چاندی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہندوستان میں بھی کیا ہو رہی ہے مل رہی ہے الیکٹرانیک وغیرہ جتنی چیزیں ہیں یہاں پہ مل رہی یا نہیں مل رہی بھائی بڑے بڑے شوروں میں ہمارے یہاں پہ بھی لیکن وہاں جا کر جو دیکھنے والی چیزیں ہیں جو زیارت کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ کو کیا کرنے کی فکر کریں اصول کرنے کی فکر اور جب واپسی کا سفر ہو روئے گڑ گڑائے اور دعا کریں کہ جیسا ہم نے اپنا وقت یہاں گزارنا چاہیے تھا ہم نے نہیں گزارے اے اللہ ہماری اس خطہ کو ہماری اس لغزش کو کیا کر اپنے فضل سے ماف کر دے روئے ندامت ہو ہمارے اندر یہ نہ ہو کہ بھئی تم کون کون سے مول میں گئے تھے اور کیا کیا لائے تم نے ارے یار میرے کو ہاں بولے نہیں میں نے چھوڑ دیا وہ مول میں کو معلوم ہی نہیں تھا دس روپے والا مول وہ فلانہ ہیں بول کے کیا یار ہائی کیا رہ گیا میرا تو اس طرح کی باتیں نہ ہوں ہمارے بسوں میں ایسے مذاکرے ہوتے ہیں ندامت کے آنسو ہو ہمارے چہرے کے اوپر کہا ہے اللہ میں نے اس سفر کو جیسے اصول کرنا چاہیے تھا نہیں کیا تو میری خطہوں کو لغزشوں کو کیا فرما اور سب کے لیے دعا کرے پوری امت کے لیے تو اس کے لیے محترم مضرور کو یہ حج کا جو مختصر طریقہ تھا میں نے بتایا ہوں جو جانے والے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوں گا اور جو باقی ہمارے ساتھی ہے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے ضرور حج کریں گے بلکے ہاں نیت پہ اللہ فیصلے کرتے ہیں کئے پہ کرتے ہیں ہاں تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدی وعبارک وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاہوں کو درگزر فرما آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے تمام ساتھی جو اس مبارک سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں ان کے روانگی کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ ہر طرح سے ان کی مدد فرما ان کی سہولت فرما اے اللہ ان کی جو غیب کے خزانوں سے اے اللہ تو ان کا مساوی ان کا مددگار بن جا اے اللہ باقی جو ساتھی ہے اے اللہ جنہوں نے حج کے لئے ارادہ کیے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے ارادوں کو قبول فرما نکلنا آسان فرما قرضوں میں گھرے ہیں تو قرضوں سے اے اللہ راحت عطا فرما روزی میں اور کمائیوں میں برکت عطا فرما ہر مسلمان کو اتنا غنی اتنا مالدار بنا دے کہ اپنے بلبوتے پہ وہ تیرے گھر کی زیارت کر سکے اے اللہ اور اے اللہ اس مبارک سفر کو انجام دے سکے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ اگر ہمارے پاس وسائل بھی ہے اور تُو نا چاہے تو ہم نہیں آسکتے اے اللہ تیرا چاہنا ضروری ہے تُو چاہ لے کہ ہم تمام تیرے گھر کی زیارت کے لئے آئے اور ہم تمام کو قبول فرما اور ہم تمام کے لئے آسانیاں پیدا فرما صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و اصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا یا ارحم الرحیم محمد و علی خیر